27 دسمبر 2007 آج ہی کے دن 16 سال پہلے پاکستان کی پہلی عورت خاتون وزیر آزم بلکہ پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر آزم کو گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے اور یہ آجسہ اس وقت پیش آتا ہے جب وہ اپنا جلسہ ختم کر کے لیاقت باغ سے اپنے گھر کی طرف نکل رہی تھی تو وہاں پر ان کو گولی ماری جاتی ہے اور دھماکے بھی ہوتے ہیں متحد جس کے نتیجے میں محترمہ چہادت نوش فرماتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نارکنے والا سلسلہ میں یہ بولوں گا تو غلط نہیں ہوگا نارکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس دن سے لے کے تین دن تک جو ہنگامے ہوئے جو حالات خراب ہوئے سندھ اس کا گواہ ہے ہوئے پورے ملک کے اندر ہی کیونکہ سندھ میں ہمیشہ پیبل پارٹی کی حکومت رہی ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا اثر آیا میرا خود کا تعلق سندھ سے ہے کراچی سے ہے تو میں نے یہاں پر پوری جو مارکٹس تھے ان کو بند ہوتے ہوئے کچھ منٹس میں دیکھا ہے ان کے محبت والے لوگ جو ان کے چیالے ہیں جو ان سے محبت کرتے تھے ظاہر ہے ان کا ایک جوش تھا اور وہ اس وقت ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ سانحہ بہت بڑا تھا پورے ملک کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اس واقعے نے جو پیبل پارٹی کے اندر ایک حلچل مچائی وہ تو ایک کبھی میں اس کو سائٹ پر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو اس کے نتیجے میں جو کچھ پارٹی میں ہوا کون لوگ آ گیا ہے کون پیچھے گئے ابھی صرف اس دن کی یاد پر میں بات کروں گا کہ جو محترمہ کے ساتھ یہ ہوا اور جو پاکستان کو ایک بہت بڑا اپنی سیاسی شخصیت کو کھو کر لاؤس ہوا آج بھی وہ پارٹی جو پیبل پارٹی ہے اور بھٹو ساکھ کے اور محترمہ کے وزن کے مطابق چل رہی ہے بقول آج کے لیڈرز کے لیکن بات آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کی ہی ہو رہی ہے اس سے آگے بڑے نہیں ہیں ابھی تک تو آج کے دن میرے پیبل پارٹی سے کچھ سوال اگر بلاول صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں جو کہ آٹھ فروری کو ہیں تو کیا اس کے بعد وہی وزن لے کے چلیں گے جو محترمہ کا تھا یا کس طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ روٹی کپڑا اور مکان والی چیز سے آگے نکل جائیں گے ایک بہت اچھی بات بلاول صاحب نے کی ہے کہ وہ کوئی سترہ کے قریب منسٹریز ہیں جو ختم کر دیں گے جن کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک وزنری لیڈر ہے ینگ بلڈ ہے آنے والی یوت کو وہ لے کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن اب اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے بعد ہی کلئر ہوں گی کیونکہ بہت ساری جو پرانی حکومتیں رہی ہیں ان کے دعوے کچھ اور تھے اور جب وہ حکومت میں آئے تو اس کے بعد ہوا کچھ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ الیکٹ ہوتے ہیں اور پیپل پارٹی دوبارہ سے حکومت بناتی ہے تو اس بار کیا نیا ہوگا خیر یہ چیزیں ہمیں الیکشن کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گی اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں اپنے دوسری خبر کے جانے لاہور ہائی کورٹ نے بلے کا سیمبل ری سٹوک کر دیا ہے پی ٹی آئے کے لیے جی ہاں اس کے اوپر ابھی فائنل ورڈک نہیں آیا ہے وہ آئے گا ذرا یہ چھوٹیاں موٹیاں ختم ہو جائیں اس کے بعد لیکن تب تک بلے کا سیمبل پیٹ از پیک تو میرا خلق میں جو پی ٹی آئے والے ہیں جو ان کے ووٹرز تھے ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوگی کیونکہ ایک ان کا سیمبل چلا آ رہا تھا شروع سے ہی اور خان صاحب خود بھی سپورٹسمن ہے اس لیے بلہ ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہے یا وہ بلے سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں یہ بھی کہنا غلب نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ان کے جو اب سپورٹرز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی خوشی کی لہر توڑی ہوگی تیسری اور اہم خبر سٹاک مارکٹ کھل لے کر پچیس سو پوائنٹ سٹاک مارکٹ نیچے آئی ہے اور سٹاک مارکٹ کی تاریخ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بلیک ٹیوزڈے ہے تو اب ان سب چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جاری تھی سٹاک مارکٹ یہ سارا کچھ فیک تھا اور اسی وجہ سے ایک دم سے اب جو نیچے آئی ہے تو یہ لوگوں کی اس وقت چیخیں نکل گئی ہیں اور بہت ہی برا حال ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کی اگلی صورتحال کیا ہوتی ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی اکنومکل کنڈیشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور کسی بھی اطارے کے پاس اگر ہم یہ کہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا جب تک یہ معیشت کا پیہ نہیں چلے گا ہم لوگ اسی چیزوں میں فسے رہیں گے اب آتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف کہ گیس کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے والی ہے اور پتایا جا رہا ہے کہ ابھی کتنی بڑھے گی ابھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہر انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے اس لحاظ سے گیس کی قیمت کا جو ٹیرف ہے وہ بڑھایا جائے گا ان کے اوپر ڈیفرنٹ طریقے سے امپوس کیا جائے گا اور ایک اور خبر سننے میں آ رہی ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی کچھ چار روپے بڑھانے کی سمبری پیش کر دی گئی ہے ابھی اس کے اوپر کچھ حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے جب یہ اپروف ہوتی ہے مپروف ہوئی جاتی ہے یار موسلی کیسز میں جبکہ آئی ایم ایف نے خود کہا تھا کہ اب آپ بجلی کی قیمت مت بڑھائیں صرف چوری روکیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب جو ہے یہ برڈن یہ کچھ زیادہ ہی اوور برڈن لوگوں کو کر دیا گیا ہے اور ابھی تو پھر بھی سردیاں ہیں جب آنے والا ٹائم پہ گرمی آئیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایسی ویسی چلیں گے تو لوگوں کے بل اس بار کہاں جائیں گے ایون لازٹ ٹائم ایسا ہو گیا تھا کہ چالیس پچاس زار روپے ایک نومل بل چل رہا تھا ایک سے دو ایسی چلانے پر اور اس دفعہ اگر اور مزید ٹائرف بڑھ گیا تو پھر یہ بل کہاں جائے گا یہ میرا خال میں اس وقت تو کہنا نامناسب ہے بہت ہی زیادہ جائے گا ستر اسی ہزار پر شاید چلا جائے تو اگلی خبر ازرائیل اور ہماس کا جو کانفلیکٹ چل رہا ہے یا ازرائیل اور فلسطین کو جو کانفلیکٹ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے ازرائیل تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ان کا یہ اب کہنا ہے بلکہ شروع دن سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہماس کو پورے طریقے سے ڈسٹرائی کریں گے اس دفعہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آگے فیوچر میں دوبارہ یہ چیز اٹھے اور پھر سے کوئی سر اٹھا سکے ان کے سامنے لیکن کیا یہ جنگ ان دونوں کے ہی درمیان رہے گی کیونکہ ازرائیل کا اٹیک ہوا ہے سیڈیا پر تو اب اگر یہ جنگ اس خطے میں مزید بڑھتی ہے اور اس کے اندر حریف بنتا ہے ایران یا سعودی عربیہ کسی طرف سے تو پاکستان کے کیس ٹینڈ ہوگا اور پھر اس کے بعد اگر مزید ملک اس جنگ کے اندر شامل ہوگئے تو یہ جنگ کیسے روکی جائے گی اور کیسے ختم ہوگی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا میرا خیال میں پھر یہ جو چیزیں جاری ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ابھی ہوتی جاری ہیں ان کو چاہیے ابھی جو ہمارے ادارے ہیں جو ملک کے ادارے ہیں اقوام متحدہ ہیں کنٹرول کریں سیز فائر کرائیں کسی طریقے سے اس چیز کو ختم کرائیں کیونکہ یہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لگی ورنہ تو دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا انجام ہوتا ہے اور کس طرف چیزیں جاتی ہیں آپ کو ٹائملی ان تمام نیوز سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے آپ نے کرنا کیا ہے صرف اور صرف سبسکرائب کرنا ہے چینل کو بیل آئیکن دبا دینا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں لائک کرنے سے آپ کی ہم کو ایک سپورٹ ملتی ہے اور ایک اچھا ہمارے لیے جس کو کہلے ہیں پولیٹف چیز میرے لیے مطلب ہوتی ہے کہ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا تو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میں پھر سے شکریہ کروں گا اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ ہمارے سو سبسکرائبر جو کمپلیٹ ہوئے تھے وہ جرنی اب آگے بڑھے میں چاہتا ہوں ہم جلد جلد ہزار کراوس کریں ہزار سے پھر دس ہزار پر جائیں پھر جیسے جیسے ہماری جرنی جائے گی آگے جاتے جائیں گے اللہ پاکستان کا حامیون اصر رہے